امام حضرت امام آقا سلطان معمد شاہ امام خرماغی کہ تمہارا روح وشے پر امجھے تمہارا روح نے پر ایوی عادت آپو کہ تے ہمیشہ کو بھی نہ سارا کاموں کرے جہرے روح نے سواپنا کاموں کروانے عادت تھسے جہرے تمہارا روح پہلوان مثال تھے جسے ہنے سرشتہ جیو بنی جسے بلکہ سرشتہ تھی پون انچی حالت پون سے ہنے تے پچھی تمہیں پوتے موجیجہ کری شکشو اموں تمہوں نے دعا کریے چھئے کہ تمہیں تمہارا روح نے ایوی کسرت آپو کہ تے موجیجہ کری شکے ہنے تمہیں پوتا نی اصل جات نے اڑکھی شکو تمہارا روح نے سارا کام کروانے عادت پاڑو تمہیں روح نے جیوی عادت آپ شو تے بھی عادت تے پکڑی جیشے تمہارا روح نے پاک کام کروانے عادت آپ شو تو آستے آستے تمہارا بدن ماتھی حیوان گیتی یعنے جانوں پڑوں نکلی جسے انے آخرے مرن آگاؤ تمہارا روح خرشتہ جوو تھائی جسے جو تمہاری عادت بگل بازی انے خراب کام کروانے ہشے تو تمہارا ماں انے جانور ماں سو فرق جو ایوہ خراب کام کروانے تمہاری عادت تھے تو تمہارا دل آستے آستے سین وگیرے چنگلی جانور جہو تھائی جسے آنو خلاسو اے چھے کہ واگت تھا بیجا ماں ساری جانور ہو چینے جوے چھے تینے پکڑی ایک دم پوتا نو شکار کری لیے چھے آنے تینوں دوئی پی جائے چھے آنے تینوں ماس تھائی جائے چھے سلوان پر مانو اکیقتی مومنو اس فرمان میں اتنی روحانی روشتی ہے ایسے تو ہم کو مولا کے فرمان جو ہے وہ ایسے ظاہری میں ایسے لگتے ہیں کہ بلکل سادے سیدھے لفظ ہیں لیکن حقیقت میں ان سادے سیدھے لفظوں میں حقیقت اور روحانیت بری ہوئی ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں مولا نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے روح میں بھی ایسی عادت ڈالو کہ آستے 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 وہ روح خود بخود آپ کے اچھے کام کرے آپ کا جب خیال روح پر جائے گا یعنی روح ہے وہی نور ہے اور وہی سب کچھ ہے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے یہ نورانی جو آ رہی ہے جائے ہمارے اندر جب یہ حقیقت کی چیز ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں اپنے جیو کو تو ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے اندر یہ حقیقت کون ڈالتا ہے اگر ہم اس پاتہ کے فرمان کو سمجھ لیں تو ہم کو پتا چلے کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے اس گزد گھوم رہی ہے مولا ہم سے دور نہیں لیکن اس چیز کو ہم جان میں نہیں لیتے اسی لیے ہم دور ہو جاتے ہیں مولا نے فرمائے کہ میں تمہارے رومتے سے بھی نزدیک ہوں اس بات کے اوپر کبھی آپ خیال کرو کہ میں تمہارے بالوں سے بھی نزدیک ہوں یعنی ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ مولا ہی ہے عبادت بھی وہ ہی کراتا ہے عبادت بھی وہ ہی کرتا ہے وہ ہی کراتا ہے سب کوئی چیز جو ہے اسی سے ہی ہوتی ہے اب یہ مولا ہمارے روحانیت کی لنک اور روحانیت کی لنک ایک کر کے بتاتے ہیں ملاتے ہیں اس کو دیکھو مولا نے فرمایا کہ تمہارا روح وشے پر احمد چھے تمہارا روح نے پر ایئی عادت تسے تے ہمیشہ خوبی نہ سارا کاموں کرسے کون کرسے تمہارا روح کرسے جہرے روح میں سوابنا کام کروانی عادت تھا سے تیارے تمہارا روح پہلوان نسا وشائی جسے انہیں سرشتہ جو بنی جسے بلکہ سرشتہ تھی پا انچی حالتیں پونسے انہیں تے پچی تمہیں پوتے موجی جاتا ہی سکتے یہ بات ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو فرماں کو برابر سمجھیں کہ جب علم کی دن ہمارے اندر جب گھومتی ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اتنی اس کے یعنی علم کی جو گہرائی ہے جس طرح مولانا فرما کے بہت گہرہ ہے یعنی ایک فرماں کو آپ لیں گے تو وہ آپ کو اتنا گہرائی میں لے جائے گا جب آپ کے روح میں یہ چیز آئے گی اسی طرح مولانا فرمایا کہ میرے فرماں تمہارے روح کو پہنچاؤ یہ بڑی تھی روح کو پہنچانے کے لیے آپ اس کے اوپر محنت کریں گے فرماں کے اوپر ایک ایک لفظ جو ہے آپ کے دیان میں جب آتے جائے گا تو آپ کہیں گے کہ ہمارے روح کو یہ عادت پر لے وہ خود بخود حقیقت کو وہ سوچتا رہتا ہے جس طرح دنیا میں دنیا کا کام کرتا ہے تو دنیا کی باتیں جو ہے ایک بات کو ایک بغت سوچتا ہے دوسری بغت سوچتا ہے دوسری بات سوچتا ہے پھر سوچتے سوچتے آدمی سوچ میں گم ہو جاتا ہے تو یہ ہم اپنے روح کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دنیا کی باتوں کو وہ سوچتا رہے کوئی بات سامنے آ جاتی تو اتنا اس کا جو ہے ٹینشن ہوتا ہے کہ وہ ہٹا دیں تو ہٹتا نہیں کیونکہ اس سے ان کو لگاؤ ہے اسی طرح اس فرمان سے جب ان کو لگاؤ جائے گا تو ہمارے اندر سے یہ چیز خود بخود ہوتی رہے گی پھر مولا نے فرمایا کہ تمہارا روح جو ہے سرشتے کی طرح بن جائے ایسا نہیں کہ مارنے کے بعد ہوگا آپ کی حیاتی میں اس فرمان کی جو اسٹارڈنگ ہے اس کو آپ سمجھو پہلے پوائنٹ دوسرے پوائنٹ ہو تیسرے پوائنٹ ہو اس طرح کوئی بھی بات ایک دنیا کے اندر اگلے کولیج میں یا ایک آفیس میں جب ایک بات اس کا جنرل میلینجر ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ اتنا دیان دیتا ہے یہ کرنا ہے اس میں ایسا فرق نہیں ہو جب ایک فرق آئے گا نہیں کروں گا تو میری نوکری چلی جائے گا تو یہ کون بولتا ہے کس کو بولتا ہے یعنی خدا ہم تعالی خود ہمارے روح سے مخاطب ہے اور روح کو اپنی نور کی لنک سے ملانا چاہتا ہے حیاتی میں مولا یہ فرمان فرمان ایسا فرمان ہے کہ اس کے اندر انسان پناہ ہو سکتا ہے مگر یہ فرمان صرف ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور بولتے ہیں لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے یہاں مولا دیکھو کتنا کلیر فرماتے ہیں کہ تمہارا روح وشے پڑھیں ہم اچھے تمہارا روح نے پڑھ ایری عادت آپ ہو کہ تے ہمیشہ خوبی نہ سارا کام ہو کریں آپ بولیں گے میں اچھا کام کروں میں نے کہا کام کروں میں یہ کام کروں میں بن گی کروں میں عبادت کو ہوں میں یہ کروں آپ تھک جائیں گے لیکن آپ کے اندر سے یہ تریننگ ہوگی نا تو آپ کو کرنا نہیں پڑے گا سب یہی کرتا ہے کہ واہ وہی ہے اور نہ تو جا آپے صاحب آپے پو جائیں سب چیز خود با خود ہوتی رہتے ہیں خود با خود ہوتی رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہوتی رہتے ہیں چلتے چلتے ہوتی رہتے ہیں سوتے سوتے بھی ہوتی رہتے ہیں ابھی کیا ہے کہ ہمارا جو جتنا دھیان ہے جتنا پریم ہے وہ بدن پر جسم پر اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہمارا مذہب مگج تھی برپور سے تو ہمارا نور برے لیے کہاں دور ہے مگج کیا ہے ہمارا روح اگر ہمارا خیال علوم کی طرف آتا ہے تو آستے 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 ہم کو وہ چیز سامنے آ جائے ہیں اگر ہمارا خیال جو ہے دنیا پر ہے تو وہ چیز ہمارا سامنے آتی ہے تکڑاتی ہے ہمارا ساتھ بہت سے لوگ بہتے ہیں ہم بھی بلد کرتے ہیں عبادت میں جاتے ہیں فائدہ دکھنے میں ایتا تو تمہارا سامنے ہیں تم اس میں ڈوبے ہوئے ہوئے ہیں چمان خانہ ہے وہ نور کا گھر ہے آپ بیٹھے ہیں اور ستنا سروور سرا سربل لیکن آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی آپ باہر ہیں کیوں کہ آپ کے روح کو آپ نے ایسے ٹریننگ نہیں کیا اس طرح مولا نے پیلوان کی مثال دی کہ پیلوان کی اسی ٹریننگ دیتا ہے تو کتنی اس میں طاقت آیا تو اسی طرح روح کے لیے بھی ایسا ہی اتنے تک مولا نے فرمایا کہ روح نے سوا اپنا کام کرانے آدت ایک آدمی کو عادت ہو جاتی تو اس کو بولنا نہیں پڑتا وہ چلتی رہتی ہے کیا رہے تمہارو روح پیلوان مثال تھا جیسے انہیں فرشتہ جی وہ بنی جیسے کون بن سے روح یہی فرشتہ بنے گا یہی خود مالک بنے گا سوی بھی مولا نے فرمایا کہ تمہارا مانا تمہارا کرتا ودا ریاکتا گوارا آتا جو ہمارے راستے چاہے منصور کے رگے رگ سے خود بخود یالی 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 نہیں تو اس کو دہر کی عزم زور دینا پڑتا ساں خود خود ابھی بھی ہمارے اندر جو راستے چل رہے ہیں دو راستے مولا نے فرمایا ایک بدن کا اور ایک روح کا ہم نے اپنے روح کو تریننگ یہی دی ہے بس ہارتے راستے چلا کر ایک اندر جمہ کھانے میں جائے مبادت کے لیے جائے دعا کے لیے اس کا ہرک خاند میں چاہے اس کا وہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ایک مشین کی طرح ایک ہماری روٹین چل رہی کیوں گئے کسی لیے گئے کیا کرنے کے لیے گئے ہم اس کی لیے تیاری ہے ہمارے پاس یہ جب نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جسم جمعت میں جاتا ہے لیکن جو وہ خاک کو پیستہ پڑھائے خاک کے طرف جاتا پڑھائے تو یہ فرمان میں مولا نے اتنی روشن دی ہے کہ علم مرتبہ دریاء جس کا واہ مہ بات نہیں ہو سکی جب تک آپ کے روح کے اندر یہ ٹریننگ نہیں ہے آپ نے ٹریننگ نہیں دی فرمان کو آپ نے برابر جان سے پڑھا نہیں ہے پھر ایسا نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ آپ نے پڑھ گیا جان صدی جیرے چی جان صدی انسان سکھنا رو دی ری جت تک تم زندے ہو 99 سال کی تمہاری عمر ہو گئی ہے چاہ نے 99 سال کی عمر ہو یہ ابھی بھی تم student ہو اگر اس کو آپ چھوڑو گے تو وہ چیز جو حق کیونکہ مایہ ہزار او طرح کی بارش برسا تھے ایک بارش آپ نہیں بچ سکتے اب ایک بارش یہ تو نیامت آپ اس میں جائیں گے بچیں ہزار او طرح کی بارش صاحب کیسے بچیں لیکن آپ کا رور ایسی ٹرینننگ لیا ہے کہ ہزار او کیا لاکھ بارش برسا رہ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں برسا کے بیچ میں حقیقت مومن میں شیطان ماجی آتی سکتا نا حقیقت مومن شیطان تی درش در تا کیوں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ٹریننگ اندر کی بن ہو جا رہا اللہ نے فرمایا کہ مجیزہ کر سکتے ہو فرش فرشتہ تھی اور اونچی حالتیں پہنچتے فرشتے میں آپ سمجھو کتنی طاقت ہے ایک ملک موت کا فرشتہ یہاں سے کروڑ مائل دور ہو ہے ایک چیو جس کا روک افس کر میں ایک آنکھ کی پل میں جا کے پہنچتا ہے فرشتے میں اتنی طاقت ہے لیکن مولا فرمہ سے فرشتے سے بھی زیادہ پاور آ جائے رشتہ تھی پہنچی حالتیں پہنچ سین تے پچی دمیں موجیزہ کری سکتے فرشتہ موجیزہ تو ایک کلو نہ موجیزہ مولا فرمہ سین جادو گر بھی کرتے ہیں آدمی سیکھتے ہیں وہ بھی موجیزہ کرتے یہ ایسا موجیزہ کیا تو کیا ہو گر گر نے سونا بنا دیا یا وہ کانی پا جگی نے بولا آم نیچے اتر جاؤ 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 یہ تو تم نے اپنی روانی کو ضائع کیا اس میں اور مولا نے کارا لوگ کو بھی فرما کہ تم نے یہ کیا کیا تم اری بندگی سے تم نے آریا سماج والے کو ایسا تم نے شارل کر دیکھا کہ وہ مچھی کی طرح طرف نہیں لگا ایسا کیوں کیا تو ہم نے اسی لئے تم کو بول دیا تو یہ بات کے لئے موجیزہ مولا نہیں فرماتے مولا فرماتے کہ تے پچی تم موجیزہ کری سکسو انہیں امو تم میں دعا کریں کہ تم تم سمارا رون ایوی کسرت آپ کہ تے موجیزہ کری شکے انہیں تم پتانی اصل جا میں ہوکی سکو یہ جو بوجیزہ ہے وہ ستھپن کی اسمائلی کا سکتا ہے جا اصل جا کو دیکھ سکتا کہ علم سے تو رب پہچانا جنہیں اپنا دل بجانے علم مرتبہ یعنی علم مرتبہ علم کے سب حُنر اوپر ہے آلہ کیوں عبادت پہ ایک طرف رہ جاتی ہے سب حُنر اوپر ہے آلہ کتنے دنیا میں حُنر ہے دنیا کی حُنر کو چھوڑ دنیا کی سائنس دنیا کی تیکنولوجی دنیا کی طرح کی دنیا انسان اگر چاند میں بھی گیا ہے تو کیا کیا ہے وہاں بھی خاق کی دنیا سے خاق کو دیکھتا ہے وہاں بھی یہ سوچتا ہے کہ مولا نے فرما کہ آپ کے بچے چاند میں چائے پینے چائے کب پینے جائیں وہاں بھی چائے دیں گے حقیقت کیا ہے حقیقت تو کچھ اور تھا تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ موجیزہ کری سکتے سچا موجیزہ یہ ہے کہ جس طرح مولا نے فرمایا کہ موجیزہ محسو پر کرے چھے اور مولا متضالی نے موجیز ہوئے ہے تو کہ پتانی اصل جگہ پر پر چاہے تو یہ اصل چیز جو ہے وہ ہمارے اندر یہ علم سے میں یہ علم کے ایک پیرگراف گھوم رہے جم جمیم ما بی و ما رش تیم امارا فرمان تمارا دل ما رو جو یہ بات بیٹھی ہے امار دماغ میں ایک گھنٹے کے اماری جو سمجھ ہے اس کو آپ ایک گھنٹہ بیٹھ کے اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بھماؤ سامنے رکھو سو کہ میں بیچار کرو رو کیا تھی آگو آپ ایک آم دن بیٹھ کرو یہ سوچ رو کیا تھی آگو اچھو رو کیا جس ہے چاہ میں بے کلاک بیچار کرو رو کیا تھی آگو اچھو رو کیا جس ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر ٹیننگ ہم اپنی گروپ کو دیں تو ہو سکتا دو گھنٹا آپ چار گھنٹا بیٹھ کے علم میں گھم ہو سکتے ہیں جس طرح اپیس حضرت دن ماب کو مولا نے فرمایا کہ چار گھنٹا بیسی نے علم گنائن مشاہد کرتا آتا چار گھنٹا علم گنائن کا مشاہد اتنی پاورپل تھا کہ سولہ گھنٹے وہ اس طرح بیٹھ دے کہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ سولہ گھنٹے کیسے ہوگا ہم نے پاورپل بیٹھ گھنٹے کی ٹریننگ بھی نہیں کیسے ہوا تو پیس صدر دن بھدیوان دانا ساچو انے باتون ماں پنسا مولا نے فرمایا کہ تمہیں اصل جہات نے ارخیشے کو تمہارا روح نے سارا کام کروانے عادت پارو تمہیں روح نے جیری عادت آپ شو دیوی عادت پہ پکر لے سے تمہارا روح نے پاک کام کروانے عادت آپ سو تو آس پہ سے تمہارا بدن ماں تھی یعنی جانور پڑھو نکری جیسے نے آخر مرن اگاؤ تمہار روح فرشتہ جو تھی ہمارے روح کے اندر ابھی جتہ تک یہ روانی علم نہیں جانور پڑھ نکل دا نہیں اور یہ روانی علم ہے جو اس کے اندر سے ایک ایک رگ میں سے یہ ہیوانی جو نکال دے ابھی انہوں نے کہا کہ حقیقتی کوئی نے کرر تو نہ تھی یہ بھی مولا نے فرما یہ ایک اس کی جو مثال دی مولا نے کہ آپ کی ایسی حالت ہوئی ہے اس علم سے اتر جارے کرر اسے تیارے تیانو مردو بند کروا مال تیم بیجا ہیوانوں پر موڑو بن کروا مال یہ بہت سے جانور ہے جس کو کٹنے کی عادت ہوتی ہے تو اس کے جو جانور پالنے والے جو ہیں جس گوڑا ہے اوٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے موں پہ جالی لگاتے رسی کی اسی لیے کہ وہ کسی کو کٹ نہیں لے رہے تو مولا نے فرما ہے اس طرح جانور ہی طرح انسانوں بھی اس عادت ہے کٹ نہیں جیسا آئے جس کو جانور ہی کٹ لے گا کسی کو گصہ کرے گا کسی کیا بول دے گا کسی کیا بول لے گا ایس انسانوں کو چاہیئے میرے فرمان روپی جالی ہے نہ وہ موں کو لگا رہے جب اس کو گصہ آرہ تو مولا کا فرمان سامنے رکھے کہ مولا کا فرمان ہے گصہ نہیں کرو تو اس کا موں بند ہو سکتا ہے پر حقیقتی میں انسان میں سو فرق چی جو حقیقتی ہے اور انسان میں کیا فرق ہے حقیقتی کو انہیں کروانے چاہتو نتی پہلے تو اس کے دل میں اتنی رو ٹرین ہے کہ وہ چاہتا نہیں کہ میں گصہ کرو حقیقتی کوئی نے کروانے چاہتو نتی حقیقتی انہوں مولو بند نہیں باندھو تو پھونٹے کوئی نے کرو تو نتی اس کے موں پہ جالی نہیں لگاؤ اس کے اندر ظاہر خرمان ایسے اتر گئے ہیں کہ اس کا دل بھی کسی کو کاٹنے کی چاہتا نہیں انہوں دل پر کوئی نے کروانے چاہتو نتی آوام مار سو آخی دنیا ما تھوڑا ج ملی آس کہ اس آدم مجھے بڑی سانس اٹھا کے بولتے ہیں آوام مار سو آخی دنیا ما ملی آس یہ تھوڑا کون چے تی سدر دن ملی ملی نار نار ناس کسرو سو بھی گنی پڑھتا آتا آنے قرآن شریف پر مانے ساتھے پڑھتا وہ انہوں کتنا پڑھتے پڑھتا گنی پڑھتا آتا یعنی ایسا نہیں تھوڑی بھوڑ پڑھتے قرآن شریف پر مانے ساتھے پڑھتے اتنا ان کو پتہ جل جاتا تھا میرا روح کان سے آیا اور واپس کان جائے گا روح کیا تھی آیا جو پڑھتے روح کیا جسے جو پنسو تین کتاب پڑھ پڑھ سر رج سامنے ہے یہ جنم میں لیا مولان رومین میں پتھر میں تھا یہ میں تھا ابھی میں بیٹھا ہوں یہ میں پتھر میں تھا یہ میں چار میں تھا یہ کیری میں تھا اس کے سب بتا چلا علم سے اپنے آپ کو اتنی ٹریننگ دی کہ وہ سب دیکھ سکتے تھے اور سب موجزے بھی کر سکتے منصور کے اندر کتنی طاقت سوڑی پہ چڑھایا لوگوں نے اس کے دل میں گسا لیں آیا ایک آنکھ اٹھا کے خالی ایسا دیکھے نا سکت جل جل خالی یہ شال کر خالی یہ مجھے بے گناہ سوڑی پہ چڑھا لیکن وہ اتنی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ دیکھتا نہیں تھا بولنے امیان کھانا جنجی ردے ما سوڑا تی کل جل اس کے اندر یہ کھمیا کھانا اس کے اندر اتنی طاقت آجاتی ہے جس طرح پیغمبر رسول صلی اللہ رسول کو لوگوں نے کتنی تکلی سین دی کتنا مسلم پہنچاتے تھے گالیاں دیتے تھے کچھ بھی کرتے تیل پیغمبر کو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کو گستے سے بولو بلکہ ان کے دل میں یہ دیا آتی تھی کہ یا مولا یہ دے علم ہے ان کو علم دے ان کو علم دے ان کو روشنی دے جتنا علم ہے ان میں ایسی طاقت دے کہ علم کو حضم کر لے پیغمبر کے رگے رگ میں یہ فرمان بہی نازل ہوتی تھی اور فرمان سنا اور فرمان ہی سمجھا تو یہاں مولا فرماتے کہ ایسی آپ اس کو ٹریننگ دو کہ موجیزہ کر سکے اور آپ اپنی اصل جہاں کو پچھان سکو یہاں تیس حضر دن کا ایک گنار ہے جس میں بہت اچھی سمجھ ہے کہ پیس عدد بن بابا فرماتے ہیں کہ سامین سانچو کرین سری وی جس کا ڈانہ بھی بہت اچھا ہے سامین سانچو کرین سری وی تو دکھ ڈاڑی در سر دے جائے دور کہ آپ اگر ایسا سچے دل سے یہ چیز کو اٹھا اور روح کے دکھ اصل مقصد تو روح کا ہے نا کہ یہ عید میں ہے یہ دکھی ہے یہ یتیم ہے دکھیوں بکھیوں انہ ترسیوں آپ پہلے اپنے روح کی مدد کریں پہلے اپنے آپ کی مدد کریں جو اپنے آپ سے وفادار نہیں ہے وہ دوسرے کا کیا وفادار آپ آپ دوسرے کی کیا خدمت کریں پہلے اپنے آپ ہی تو کرو سامین سانچو کرین سری بھی ہیں تو دکھ داری در سروے جائے دور پاپ جائے تو مویت رتھائے جو نرمل کری پی اور نور کہ آپ ایسے سچھی محبت سے ایسے اندر سے آپ کا روح جب مولا کو یاد کرے گا تو آپ کے سب پاپ ختم ہو جائے چار جکھے ہمارے روح پہ جو لین دین ہے میل ہے کس ہے سب ختم ہو جائے مگر آپ کے اندر پہلے علم ہو نا چاہے علم نہیں ہے تو آپ خاک سے بدن سے آپ ادربازت کریں تو کتنی دیر کریں گے روح یہ روحانی روشنی کا فرمان ہے وہ بہت سمجھے بہت بہت بیری سمجھے ایک دفعہ پڑھو دو دفعہ پڑھو تین دفعہ پڑھو پچاس دفعہ پڑھو سو دفعہ پڑھو اور بھی پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے 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 سامینو نام ردے تھکی نو جس سالی کہ مولا کا نام اگر آپ کے دل میں سے اگر نکل گیا تو مولا نکل گیا مولا آپ کے سامنے ہے آپ کے پاس ہے آپ کی سانس میں ہے آپ سے دور نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ریٹن کرو اس کو یاد کرو کیونکہ آپ نے ٹریننگ نہیں دی ایسی تو یہاں پھر صدر دل ماب ایک یعنی نسیت کرتے ہیں اور حقیقت کا گناہ دیتے ہیں کہ سامینو نام ردے تھکی نہ بھی ساری ہیں انہیں دنیا نہ حرس نوار ہیں آپ کا جو خیال اور آپ کا محبت ہے وہ دنیا کی اس کے طرف جائے گا اس کو آپ کنٹرل کرو دنیا نہ حرس نوار ایوہ چار پارو نوار پانچ وارو ایوہ چار پارو نوار پانچ وارو تو پویتر وست سامار چیز کو آپ پکڑو جس طرح مولا نے بیتن خیال میں تین چیز بتائی علم ایمان امی عماد جو خرا سے تو جنگی تھی سات مات کون صدی پہنچ جی یہاں چار بتائی جس سے آپ اس کی معنی نہیں پارو دعا دس ورم عبادت اور علم یہ چار ہو گئے دعا دس ورم عبادت اور علم پہلے علم اور پانچ وار ہی پانچ 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 بو ہے تو یہ علم سے پانچ بو تو کھڑے نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ چیز مولا نے پہلے سے ڈکلیر کر ہوتی گا ودیات کی بنے آپ پہ ایمان پاک آمال پاک آنکھ پاک ہاتھ پاک تو پہلے سے مولا نے ذکر کیا اس میں جس کے دل میں علم گیا اس کی نظر بھی نرمل ہوگی اور اس کا دل بھی پاک ہو جائے نظر نرمل آنے رد آنے تریجو کھرو وصواص اسے وصواص تو ہم کو ہے لیکن یہاں ایک لفظ زیادہ ہے کھرو وصواص جانے آپ کو ایک چیز پیور ملے اور آپ اس کو آزمائیں آپ کو بولیں کہ یہ چیز کیسے آپ بولیں میں خطری دیتا ہوں کہ یہ چیز بالکل پیور ہے آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کرتے ہاں ہم نے استعمال کیا مطلب پیور چیز یہ مولا ہمارے پاس ہے ہمارے اندر ہے ہمارے سامنے ہے یہ نور کی جو ہما سے ٹکراتی ہے لیکن ہم دنیا کی مایہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہم دور بانتے ہیں ہماروں مذہب مذہستی برپور سے ہما نور پڑے جسے جو تیرنا اوپر برابر تمہیں چالیا جسو تو تمہارے گام پہنچی جسو یعنی کوئی حقیقتیوں کے لیے اسماعیلیوں کے لیے مولا نے کوئی مشکل آستہ نہیں بتایا مگر ہمارا جو قنان ہے صحیح ہو جا رہا اے جی نظر نا نرملا ردے نا آچھا انہ تری جو کھڑو وسواس اے وی کرنیے جو چاہ لیے تو پام شو امرہ پوری باز یہ ایک امرہ پوری کی ایک خوشی بتاتے لیکن حقیقت میں فرمان جو ہے اس میں مولا نے فرمایا کہ بیشت کرتا پر ایک پاک سی گینسی بیشت تو پاک ہے لیکن روح کو کچھ اور چاہیے بیشت کرتا پر ایک پاک جگہ سے روح میں پہنچ جو ہیں یعنی اس کو اصل مکاہ چاہیے اے جی من نا بندان نو باندیئے انہیں کور کپٹ نکرین دل مائے من نا مندن نو باندیئے انہیں کور کپٹ نکرین دل مائے یعنی جو من ہے جو شد نہیں ہے جس کو علم نہیں ہے جس یہ اندر ہمارے جنگ چل رہی ہے ہمارے اندر جو مومن ہیں جو مولا کے سمجھدار حقیقتی ہیں یا وہ جو ہے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا کہ علم اس کے اندر نہیں گیا تب تک وہ ایک طرف اس سے گناہ ہو جاتا ہے دوسرے طرف وہ معافی مانگتا دیتا ہے دعا پڑھتا ہے دسم دیتا ہے گریہ داری کرتا ہے عبادتی کرتا ہے دوسرے طرف جو ہے اس کو حقیقت کا اکھیال نہیں ہے بسے دنیا سے کیا کرتا ہے ایک طرف گناہ کرتا ہے دوسرے طرف معافی مانگتا ہے نفس امارا نفس امارا نفس امارا والے اچھی ہیں تیسری چیز جو بتائی کہ نفس مطمئن جنہا جس کی گناہ میں شد من اشد من اور شد من شد من ہو جاتا ہے علم سے وہ مطمئن ہوتا ہے علم میں اتنا مست ہے کہ جہاں بیٹھا ہے وہ مطمئن جب اس کا دل نہیں جاتا ہے گناہ کرنے کے لئے تو گناہ کیسا ہوئے گا کیونکہ اس کا ہی ہے روح کو اتنی علم سے ٹریننگ مل گئے یہ جی مننا مننا بندھن نہ باندھی ہیں انہیں کور کپڑ نہ کریں دل مائیں جے نر نربے پورا تے گنجیا کہنا نگ نہ گنجائے جے نر نربے پورا تے گنجیا کہنا نگ جو شکریو ہے گنجیا 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 کھارینا سے کیونکہ یہ جی کام تو دھو مو ترشنا دیکھو کتنی اس میں سمجھو تیم کام تو دھو مو ترشنا اگر علم اندر نہیں گیا تو یہ جاگتے رہیں گے اس میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو ادھر سے کھینچیں گے یعنی روحانیت سے ہٹاتے رہیں گے ہٹاتے رہیں مگر علم میں وہ طاقت ہے کہ لاکھ گاروڑی آوی ملے سدگر وینا چیز علم آپ کو ادھر سے ہٹاتے رہے گا علم کے سامنے وہ ہی کھڑے نہیں رسے اے جی سنسار ساگر تمیں اترت مکو آنے مو مچ مو مچ وسے جل مائیں کھرا عمل جہاج مائیں تے پوٹے کیم جائیں جنہیں ادھر بھی ایک رسال ہے کہ جو آدمی حقیقت میں ڈوبا ہوا ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے اے جی جے جیو نمستاری نگنان روپی اندر جوت دل مائیں یعنی یہاں جو ہے اس کا جواب ہے کہ جے جیو نمستاری نے گنان روپی اندر جوت دل ماں دھرے سامین آگوں جنجے ردے ماں سمانا تے نے کل جب شوں کرے کہ جس کے اندر یہ مولا کی حقیقت آئی ساری بات علم کے اوپر ہے ایک علم آپ کے اندر اندر چلا گیا تو آپ کو یہ دنیا کچھ نہیں کر سکتا پیر صدر دن پیر شمش منصور یہ بھی تمہاری طرح انسان تھے وہ بھی دنیا تھے ان کی آنکھیں تھے ہاتھ تھے پاؤں تھے سب کچھ تھے دنیا کو چھوڑ کر چلے نہیں گئے پھر ان لوگوں کے اندر یہ چیز آئی اور آپ کے اندر نہیں آ رہی انہوں نے علم پہ اتنی میند کی کہ یہ حقیقت جو ہے ان کے پاس آتی رہی آتی رہی تو یہ فرمان ہمیں سنتے ہیں لیکن فرمان کے اندر ہمارا اگر دیان جاویں یعنی اس کو ہم ایسے دیان سے سنیں ایسے دیان سے پڑھے ہم بیٹھے ہوئے تو بھی اس کی رمز جو ہے ہمارے اندر چلتی رہے اس طرح یہ دو سو پہلے گراؤں ہے کہ اصل مکام کرتا بیجو کیوں موٹو مکام چھے تمہار اصل مکام کونوں موٹو سے پہن ہلے گراؤں دور سے کیوں مولا نے یہ دور فرمایا اور ایک طرف مولا نے فرمایا کہ یہ بہت نزدک ہے ہمارے روح کی کنڈیشن دیکھ مولا فرما دیں کہ اگر علم سے آپ نزدک ہوئیں گے تو آپ کے لئے یہ چیز نزدک کہ وہ کیسے ہے کہ اصل مکام پہنچوا ماتے نامردی نے جرمور ماتھی اکھے ڈاکھئی ناکھتی جوئے اچھکارہ پڑھنے چھوڑی دیں امت راکھ فرما اصل مکام پہنچوا سکھے ایک یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر علم جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے ہمارے دماغ سکھے یہ ہماری سستی ہے ہماری کمزور ہے کہ نامردی نے جرمور ماتھی اکھئی ناکھتی جوئے اچھکارہ پڑھنے چھوڑی دیں امت راکھ پہنچوا مکام پہنچائیں سکھے مولا فرما تے کونسا بارک ہے جس کو علم پہنچ گیا وہ ہی روے گا اور وہ رونا کیسا ہے کہ جاتبی روتا ہے نا اس کی آنکھوں سے آسو آتا ہے وہ کس کے لئے روتا ہے دنیا کے لئے روتا ہے اور آنکھیں سے آسو آتا جب آپ کو پتا چلتا کہ یہ رو رہا لیکن حقیقت کیسے روتا ہے آنکھوں سے پتا نہیں چلتا اس کی نشانی دی مولا کہ تم دنیا ماں بیٹھا چھو تو تم ارے دن تھی رو جو آپ کا دن اندر سے روتا رہتا ہے آپ کا دن چلتا ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے آتے ہو جاتے ہو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا روتا رہتا روتا رہتا ہے یاد 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 مطلب کیا میں جدہ ہو گیا ہوں مولا سکھ اور کتنے جنروں سے میں جدہ ہوں اس کے لئے وہ روتا رہتا ہے روتا رہتا 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 کب تک روتا ہے موضا نے فرمایا کہ جم بھارت پتا نے ماتا تھی جندو پڑے چھے پھوائے گئے ہو چھے کہ ارے کیوں رڑے چھے کہ وہ کتنا روتا ہے ظاہری میں آپ اس کو نہیں ڈون سمجھیں گے اس کو پیچان بھی نہیں سکیں گے کیسا روتا ہے اور کب تک روتا ہے کہ کیارے ماں مجھے اس کا جو ذکر ہے وہ بھن نہیں ہے جب تک اس کو ماں ملے تب اس کا رونا جو ہے پورا بھرتا ہے جس طرح پیس حضر دماؤں رونا ہے کہ جم سریتا سائر مسا جنمو جنم نیمو دعا گھن ہوتی یہ کیا ہے گرگو کا دل کا رونا ہے جنمو جنم نیمو دعا گھن ہوتی آج سواجم کی دی مورشہ یہ رونا ہے یہ دل کا رونا ہے آج علی مارے آنگنے آگیا ساتھے انند کرو دیو لابیا ساتھے انند کرو یہ کیا ہے یہ رونا ہے رو کا حقیقت کا رونا ہے تو یہ علم اگر ہم یہ بلے دو پیرے گرہ چار پیرے گرہ چھ پیرے گرہ آپ اس کو لے کے اور اس کو جو ہے آپ کے سامنے اس کو گھماتے راؤ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ فرمان یاد ہے لیکن یہ یاد ہے وہ اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے اس کو ریپیٹ کرو اس کو فراؤ سامنے تو یہ جو ہے اندر سے اس کو نستہ ملے اندر جانے کے لئے کہ مارا فرمان تو مارا رو نے پہنچا اڑو یہ موٹی چیز میرے فرمان اگر آپ کے رو کو پہنچ گیا تو کام ہو گیا اصل مکان کرنا بجھگی موٹو مکان کی ایک فرمان کو موٹی چیز بولا مولا نے اصل مکان کو بولا اور تیسری چیز اکل وارو مانا سب سے دیکھ ایسے کہ انسان ایک موٹی چیز یہ تین چیز یہ ایک ہو جائے فرمان رو کو پہنچنے سے یہ تین چیز ایک ہو جائے لیکن جب تک فرمان نہیں پہنچا ہے تب تک آپ کو محنت کرنا اس لئے مولا نے فرمائے کہ میرے فرمان پر دو گھنٹے آپ خیال کرو کیوں دو گھنٹے آپ خیال کرو یعنی دو گھنٹے آپ اس کو ایک سام پڑھو کہ آپ کے سامنے یہ دے رہے اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے کہ میں ایک مولا بولتا ہے ایسا میں کرتا ایسا نہیں کہ کوئی دنیا آپ کو چھوڑ دینے پڑے گی آپ کو دنیا کا کام چھوڑ دینا پڑے گا وہ اپنی جگہ پر چلتا رہے گا یہ اپنی جگہ پر چلتا رہے گا وہ اپنی جگہ پر چلتا ابھی کیا ہے کہ رو بھی دنیا میں چلتا اور ہم بھی دنیا میں چلتا رو اپنا روحانی کام کریں جسم جو ہے یہ کرم کا جو لیندن ہے وہ جسم جسمانی لیندن چلتی رہے گا رو سے چلتا رہے گا اس کی نام کے بہت پاتھ ہیں یہ جی انتکالیں مارو کون شے ماتا انہیں کون شے پیتا انہیں سمرین رگو رہے یہ پرانی بھو کہہ یہ کہ انتکال میں کون ہے آقا نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بائی ہے نہ بین ہے صرف مولا ہے کائی نرمل تو تھا ہے جو درم سخاوت تھا ہے کہ تمہاری کائی نرمل تب ہوگی کہ ہر دم میں تمہاری جو ہے جیالی جیالی کے نام کی سخاوت ہوگا یعنی جس طرح وہ کنان میں کہ دان سخاوت ہر دم تو دانیں 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 دان ہر دم میں آپ سخاوت کیسے کر سکتے ہیں کتنا بھی بڑا سخاوت ہی ہوئے کہ چوبیس گھنٹہ بیٹھ کے ایک ایک دم میں وہ سخاوت کرتا رہے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کے علم سے جو سمجھ آئے گی پھر آپ کا روح جو ہے ہر دم میں وہ سخاوت کرتا رہے گا ہر دم میں وہ مولا کو یاد کرتا رہے گا جس کا جو لعب اتنا ہے کہ دانیں 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 دان اوہ دان اتنا دان ہو جائے گا کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے یہ جی انت کا لے مارو کون چھے ماتا نے کون چھے پیتا انہیں سمرین رگو رہے کائیا نرمل تو تھا ہے جو دھرم سخاوت تھا ہے یہ جی انت کروڑی سامیر لکھا لے سے ہنے لے سیتے ماں دن مائیں یعنی اس کے اندر بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ روحانی موری ہے یعنی علم ہے اور عبادت ہے یہی آپ کو جو ہے اوپر لے جا سکتے اس لئے مولانا فرمایا کہ مارا وستے گھنی میند چھے کہ دیل میں کم را جیتا ہے توہر پاک مارا پاک بھی ایک چیئے یہ حقیقت نے پکڑتا ہمارو دعانوں پاک مارا پاک چھے کہ اوپر لے جن آنو اللہ تکنو اللہ ورسول و تکنو آمانا تکنو منتا ہے تبا ہم الرحمن قابل کی جو تم ناپنا پاک ماخستے اما خیانت نہیں کرو جو کھا نہیں کرو توک شکل اللہ تو مولانا فرمایا کہ مارا وستے گھنی میند چھے بیل میں کیم راجی تھائیں یہ حقیقت نے پکڑ کرنا تھی حقیقت انہیں جوئیتی نہیں تھی جو حقیقت تیچھے تھے بیجے رستے چالے جم آگر عیسیٰ پی صدر دین پی شمش مولانا رومی